اتھو جتیاں ننگیاں اٹھا کے تو آگے امام دے غازی سرکار دنشان کو رکھتے ہیں برائے میرمانی میں گزارش کرساں جتی نوبار رکھو نہیں تے شاپرج پلیٹ کا اندر لے آو پھر گزارش کرساں آپ نے جتے سمال کر رکھو کس تھی کنال شاپرج کرو کنٹرول کرو اندر غازی سرکار دنشان کو جتیاں نہیں رکھنیوں شکریہ سامنے محترم یہ چند علانات جلدی سے سماعت فرمائے اور بابا جی سے شفقت محسن قادمی بادشاہ کو ممبر دوں اکیس مئی اکیس مئی امام بارگاہ سرپاد چکوال میں ایک بہت بڑی سالانہ مجلس ادام راکد ہوگی جس میں ملک کے نامبر اور امائے کرام زاکرین ادام خطاب فرمائیں گے چوبیس ستمبر برود ہفتہ مانک پور سعیدہ انیس کلرکھار ایک بہت بڑی سالانہ مجلس ادام ملکت ہوگی جس میں پاکستان کے نامبر علماء اکرام زاکرین ادام خطاب فرمائیں گے اکیس اگست برود اعتوار بمقام کونتریلا بہت بڑی سالانہ مجلس ادام کا نقاد ہوگا جس میں پاکستان کے نامبر علماء اکرام زاکرین ادام خطاب فرمائیں گے سترہ ستمبر امام بارگاہ شریکت الحسین شکریال ناول پنڈی میں بہت بڑی سالانہ مجلس اعضاء کا انعقاد ہوگا جس میں پاکستان کے نامور علماء اکرام زاکری نظام خطاب فرمائیں گے دو اور تین جون با مقام دھوگ سیدہ نز جاتری ایک مجلس اعضاء کا انعقاد ہوگا جس میں پاکستان کے نامور علماء اکرام زاکری نظام خطاب فرمائیں گے اکیس اگس بروز اعتوار کونتریلا بہت بڑی سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی جس میں ملک نامر علماء اکرام ذاکرین ادام خطاب فرمائیں گے باہوازِ بلند ملکے یک زباہوں کے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حلالی موالی ملکے حد بلند کر کے یک زباہوں کے نعرہِ حیدری سید الزاکرین کاریو القصائد استاد الزاکرین شاعرِ آلِ محمد جنابِ قبلہ باوہ جی سید شفقت محسن قادمی بادشاہ مجلس پڑھیں گے اور بانیِ مجلس کی فیرس کے مطابق ان کے پرگرام کے مطابق اگلے مولا کے مداخان ذاکر مذر حسین جعفری آف لاہور ذکرِ محمد و آلِ بیعتِ محمد سے آپ کو محضور فرمائیں اچھا جی ربائی سُڑا دینے جی بسم اللہ میں ربائی لکھواری پڑھتا دوسری ایک نعرہ ربائی نعرہ حیدری بزارش کرنا کہ چاہتا ہے نہ آئے جو میرے پاس مصیبت غازی کے ملنگوں کی غلامی تو کیا کر بسم اللہ شہنشاہ وفا سرکارِ عباس تھی میں ربائی سڑا رہا جیڑے جیڑے سرکار تھی حاضریہ پکندی ہو مریض بیٹھے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بزارش کرنا کہ چاہتا ہے نہ آئے جو میرے پاس مصیبت غازی کے ملنگوں کی غلامی تو کیا کر اولاد کی روٹی کی ہو عزت کی ضرورت عباس کے پرچم کی سلامی تو کیا کر کیوں کہ نعرہ حیدری بجھے ڈسریا کیوں کہ یہ زمانے میں انمول سخی ہے سبحان اللہ کیوں کہ یہ زمانے میں انمول سخی ہے ارے عمران کا پوتا ہے زمانے کا ولی ہے حکیم صاحب نیت سے ذرا مان تیری جھولی بھرے گا یہ دوسرا سخیوں کے گرانے میں علی ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامی ارے عمران کا پوتا ہے ارے عمران کا پوتا ہے سلامی ارے عمران کا پوتا ہے موسیقی 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 معزز حضرات اجازت ہے ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے کس حوالے سے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ہر نعمت دنیا ہے میرے پاؤں کے نیچے ممبر سے رسالت کے زبان کھول رہا ہوں اور جنبش وہی دیتے ہیں میرے تارے نفس کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں بول رہا ہوں قطن غیرت عمد عریضہ مظاہرہ نہیں کرنا جوان سال ذاکرین دے واسطے ان میرا منصف میری ادنا شخصیت تقاضہ کر دیئے کہ جوان سال ذاکرین دی صحت و سلامتی واسطے انہ دی عزت و سفادی و کامیابی و کامرانی واسطے سچے اندہ دربار سچے دن نال دعا گو ہو مولا عمدی زندگی دراز کرے لیکن سفید والا نال جس وقت میرا بدلگی دہ دورے تجربات اور مشاہدات دنیا جو گزر کے اس سن تک پہنچ چکا کہ ہن میں قبر دے قریب تارا والا چاندی بھی چھلک آئیے تو میں اگر کوئی غیر جمع دادے مدائرہ کر ساتے میں نہ دوسرے انہوں کچھ نصیت کر سکنا نہ کسے بات سے کوئی نمونہ بن سکنا وقت دے اتا کر دا وقت دے اندر تواری خدمت چپیشا تاکہ اس قیمتی وقت میں تمام داکرین دے درمیان عدل اور انصاف نہ تقسیم کی تا جا سکے مجلس نہ مجموعی وقار ہمیشہ میرے پیشے نظر رہندہ ہے شک کوئی نہیں رہی شہرت کے خدانے میرے قدموں میں پڑے ہیں شہرت کے خدانے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے انفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں بسم اللہ بہت نمازش اچھا اور اندہ شیر کیونکہ ذاکرین درمیان میری پہچان بڑی دنیا درے اس وقت سے میں شیر دی دباننا توارنہ ہم کلام رہنا زیادہ پسند کرنا کہ شہرت کے خدانے میرے قدموں میں پڑے ہیں اے انفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں اور یہ مدھے علی اور یہ لفظوں کی روانی یہ مدھے علی اور یہ لفظوں کی روانی ہاں لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں داد میں بھی منگنا لیکن مصنوعی نہیں خوش آمدی نہیں میرے نزدیک میں ایک اشارہ کر لیا بہت سارے ذاکرین در چیز پیدا ہو چکی ہے میں نہ بندے بٹھانا میرے نزدیک ایسا سوچنا بھی حرام ہے کفر ہے دربال حسین بھی چاہ کے بھی شکل بھی چی مبتلا رہے ہیں یہ سے فعل ہونا یہ نہیں مصنوعی محول بنانا میرے نزدیک حرام ہے کفر ہے جنہیں روحانی شخصیات میں میں ایک اشارہ کر لیا داد میں بھی منگنا فطرت انسانی دتقادہ ہے لیکن یاد رکھو سچی داد جس رو سچائی نہ تسی محسوس کرو بولو ضرور کم ضرف تو میں داد نہیں منگ داد حضرت دبیر دکتہ ہے کہ کم ضرف سے کب دادے سکھن لیتا ہوں کم ضرف سے کب دادے سکھن لیتا ہوں دشمن ہو کے دوست سب کی سن لیتا ہوں اور میں باغ مدامی کا وہ گلچی ہوں دبیر کانٹوں کو ہٹا کے پھول چن لیتا ہوں بس کتا پیس کرنے ہوں کہ جشنے ملا ہے نئی نظمہ اس سال میں جنہی ہے میں تحریر کی تھی انہیں بہت پسندیدہ نہیں لیکن نہیں جس سکتا ماہ کے بیٹھاں بہت سارے نوجوان اردج بدرگ بھی شامل نہیں ایک میری بینل اقوامی شورت دی حامل عدبی نظمہ جنہی آج بھی تھوڑے تھے میں بڑی مقبول اور پسندیدہ ہے اس کو میں ابتدا کرنے ہوں پھر نئی نظم بھی پیش کر سا کہ جشنے ملا ہے جام پیو خوب اچھال کے بولنا آل محمد رو بھی پسند دے اور یقین کرو کہ بولنا اس عبادت میں شمار کر دینے آل محمد اے عبادت میں شمار ہے عبادت اولہ ہے اس وقت سے جس جسم اللہ نے دبان دیتی ہے وہ بخل نہ فرمائے اور وہ دبان دا استعمال کرے جشنے ملا ہے جام پیو خوب اچھال کے یارو حسین ہو گئے چودہ سو سال کے اور دنیا کے ہر سماج کو چیلنج ہے میرا دنیا کے ہر سماج کو چیلنج ہے میرا شبیر سا ہو کوئی تو لاؤ نکال کے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بس شراب وعدہ کی تہہے اس عجبی نظم تو شروع کر دیا جہاں جہاں آج بھی کدھی بھی زبال پذیر نہیں اور آج بھی تو آج درمیان پسندیدہ ہے آج حکم دی تعمیل سب تو پہلے ایک ملانگ ایک مولائی کاشک اہلی تو آج درمیان پورے بلندہ باتیں نہ فرماوے نعرہ حیدری دوسر سے جواب یکس ہو کے ہم مہنگ ہو کے ایسا نعرہ رکھاؤ جو میں نعرہ رکھاندہ حق ہے صحابہ حدش نجابان منہو کے حسینہ 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 نجابان منہو کے حسینہ پھر دورا رہاں پھر بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ پھر دورا رہاں لیکن یہ خوبصورت سوٹی اللہ ہاں بھائی جشن چاپان ہاں بسم اللہ ہاں بھائی جشن چاپان منعک حسین آئے ہیں جشن چاپان منعک حسین آئے ہیں جن کا اللہ کی بھری دنیا میں کوئی بھی رہو ان غریبوں کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں ان غریبوں کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں کہ حسین آئے ہیں کہ حسین آئے ہیں حسین آئے ہیں سنجید کی ناک پڑھند آئے ہیں توجہ فرمانا اللہ نمبر چار فرش زمین تے حسین تشریف لہائے ہیں اللہ نے جبریل نسل دیا تے فرمایا جا تمام سماوی مخلوق بارشی بخ روک لوں میری طرف آنکھ کہ جشن منایا جائے میرے محبوب حسین آمد دی خوشی عرش مولاد دیکھ کمیں منایا جائے اللہ بریف کر دائے اپنے فرشتیانوں دس دائے کہ کمیں جشن مناو اللہ کمیں بریف کر دائے مخاطب کے آخ دائیں ہاں بھائی بارش نور کرو ہر زمین دور کرو ہر زمین دور کرو فرش پہ عید کرو فرش پہ عید کرو خلد کے سارے ہی دار کھول دائے رب کی طرف اور جہنم کو بجھاؤ کہ حسین آئے ہے اچھا بھائی میں مطمئنہ انتہائی خوبصورتی نا سماد فرمارے وہ بہت خوبصورت سماد سلامت رکھے اللہ نے فرمایا ایمی جشن مناؤ بریف کی طال نے سماوی مخلوق لوں اس دی ریاکشن دی عمل دی سمان سماوی مخلوق نے کمیں جشن منایا دیکھو جی میں فرد سانی دوا سے آ کہنا میری اس نظم دا دل ہون جی رہ شیئر پیش کر رہ روح ہے جان ہے پیش کر رہ ہاں بھائی کمیں جشن منایا ہاں جی ہون کے میں کھانے کھلے کھل کے جیوانے کھلے ہون کے میں کھانے کھلے کھل کے جیوانے کھلے سب نبی پینے لگے پی کے ہی جینے لگے سب نبی پینے لگے پی کے ہی جینے لگے حد ہے رحمان نے یہ ساکیہ کاتر سے کہا آج مجھ کو بھی پلا ہو کہ حسین آئے ہے شیر دی عظمت اور شیر دمائیان پیش کھلے توجہ ملپا سکھرا ہنبائی کیسا تب کبھی ساڑے درمیان موجود ہیں کہ جڑے جشن بنامند منکر نے اور ساڑے معصوم بھولے بھالے مومنان ورگران اس حوالے دن درہ جشن حسین منا دیا اگر میں انہا منکر انہا اپنی قوم جذبات دا دی ترجمانی نہ کر دل سیر نہیں ہدا پیاس باقی رہن دی یہ دو جو میں پیش کر رہا ہاں بھائی جس میں خامی ہے کوئی جو حرامی ہے کوئی جگو جس میں خامی ہے کوئی جو حرامی ہے کوئی جس میں خامی ہے کوئی جو حرامی ہے کوئی جشن سے جلتا ہے جو ہاتھ پھر ملتا ہے جو جشن سے جلتا ہے جو ہاتھ پھر ملتا ہے جو مل کے سب ملت موالی ولد نارا دل منافق کا جلاؤ کہ حسین آئے ہے ملتا کھو چن کھو کھو ملتا کھو ملتا سب ملتا ملتا بابا نذاکت سے آنا جی بسم اللہ اس سے بابا وہ بھی پڑچا اور بھی پڑچا بابا جی نذاکت شاہ میرے حضر محترم معظم جناب بابا نذاکت شاہ اپنی غلام ابباد فرید کا بہت امشاری شخصیات ہن بھائی جیڑی کے میری پہچان ہے عدب پڑھنا شاہستہ اور محذب زمان دمت لکھنا اور پڑھنا او میں اس وقت پہلے عدبین عدب پڑھنا ضروری تلازمی تصبر کرنا کہ میری پہچان زائل نہ ہوئے ہن میں ملنگانا اندازج زبانوں بھی آسان کر کے ایک دو شہ سادہ خدمت یالی پیش کر لی سادہ تاصل کر رہے ہیں ایک بلند آواز دینا سادہ خدمت یالی پیش کر لی سادہ خدمت یالی پیش کر لی بہتوں اصا کی لینہ دنیا دے بھی تصار چاکے زندہ رہنا حسین تصار چاکے زندہ خدمت یالی پیش کر لی دنیا دے بھی تصار چاکے زندہ رہنا مولا حسین تصار چاکے زندہ خدمت یالی پیش کر لی مولا حسین تصار چاکے زندہ خدمت یالی پیش کر لی سبحان اللہ بہتوں لیا سبحان اللہ بہبا سبحان اللہ جاگو جاگو سبحان اللہ بڑے بڑے بلکل سادہ انفاظ دینا بڑا گہرہ مفہوم پیش کر لی کابچ کی تھی ہے کبول فرمینہ پہلا شہر ہاں بھائی نبی دے سکول وچھو آیا ہے پڑی کے جولی وچھ پہنکے کتی موڑے آتے چاڑی کے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بھائی نبی دے سکول وچھو آیا ہے پڑی کے جولی وچھ پہنکے کتی موڑے آتے چاڑی کے نبی دے ثکول وچھو آیا ہے پڑی کے جولی وچھ پہنکے کتی موڑے آتے چاڑی کے سبحان اللہ نبی دے جاگو جاگو종 نبی کرنہ कسم قرآن دینے دیتے چاڑ کے قطم قرآن دینے دیتے چاڑ کے دنیا تے بنجیان اللہ اللہ کہنا ہوں تھین جتے آئے اچھا جی ہر بندے دا حکمیں پھر داراؤں بھائی پھر داراؤں ہاں جی نبیدے سے کول وچھو آیا ہے پڑ کے جوڑی وچھ بیک قدی موڑیاں سے چاڑ کے سب کے اولانے دا بھلایا نے ہاں پیدار سے جتے چوچایا نے ہتین نے قطم قرآن دینے دیتے چاڑ کے قطم قرآن دینے دیتے چاڑ کے دنیا تے بنجیان اللہ اللہ کہنا ہتین جتے آئے سبحان اللہ حضی مولا سلامتی آمد پھر آخر شیعر اسلام ارز کندی جس ہر کریاں ہاں بھائی ظالمتے اکے کتی سار نے جھکائی دا حق تی آواز تے لوگ پھیک گھنا چاہی دا ظالمتے اکے کتی سار نے جھکائی دا حق تی آواز تے لوگ پھیک گھنا چاہی دا سینہ تل مولا تے لوگ پھیک گھنا چاہی دا سینہ کا دیکھے لکھا دے مقابل سینہ کا دیکھے غاز پتے حاوز حق کھا سے لینہ حسین در سے آئے ہااااااااااااااا Christina بسم الله بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انتہائی سبحان اللہ بہ بہ ظالم تے اکے کتی سار نے جھکا ہی دا حق تی آواز تے لے پیک کہنا چاہی دا تیرا تلوارا تے لے 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 تا ہم نے لا الہ الا اللہ تی تھا لپن چاہی دا لکھانتے مقابلے چسی نگا دیکھے لکھانتے مقابلے چسی نگا دیکھے غاصبت حتابت و حفیقات لینا حسین جتے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ جراب حکم ہے پھر پڑا سارے بولو بسم اللہ لبیق کہنے لے رہے ہیں ہاری بسم اللہ لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا ظالم تے اکے کھتی سارنے جھکائی دا حق تی آباد تے لبیق کہنا چاہی دا لبیق یا حق تی آباد تے لبیق کہنا چاہی دا تیرا دل ورہت نے دیا دیتا ہم نے لا الہ الا اللہ تھی ڈال پڑ جائی دا لکھاندے مقابلے چسینہ کا دیکھے لکھاندے مقابلے چسینہ کا دیکھے غات بیتے حسنا میں جو حق کھا سے لینہ حسین دتے آئے سبحان اللہ بہت خوبصورت سماتے مولا سلام نہیں میں تیروں جی بائی کارٹ کیتا ہے اس وقت سے میری شخصیت اعتقادہ نہیں کر دی جی بسم اللہ پھر پڑو بھائی بسم اللہ دیکھیں مجموعہ پڑ آگے بسم اللہ خوبصورت سماتے اکے کتی سار نے جھکا ہی دا حق دی آواز تے لبیک خینا چاہی دا سالمتے اکے کتی سار نے جھکا ہی دا حق دی آواز تے لبیک خینا چاہی دا تیرا تلوارا سماتے لا الہ الا اللہ تھی ڈھال بڑ جائی دا لکھا دے مقابل جسی نگا دکھے لکھا دے مقابل جسی نگا دکھے گاہ سے بہتے حسابی چوہ کی خاص لینہ حسین دوسر آئے علی علی بول علی علی بول سبحان اللہ زیادہ میں اگر عرض کر چکا ہاں کہ میں نے سفید بالا نال اس حضورگی دور تکر خود ذمہ داری غیر ذمہ داری دا مدارہ کر سانتے میں دوسرے واسے نہ نمونہ بن سکلا نہ میں کسے نہ میں کسے نوں کچھ آکھ سکنا نہ دس سکنا اس وقت سے آو او نام جپیے کہ جس نے بغیر کوئی بھی جشن پائے تکمیل نوں پہنچ نہیں پانا آو او نام جپیے کہ جیڑا جب کے لوگ کلندر بڑھ گئے این آلی حتیرہ نام عدل سے مولا این آلی حتیرہ نام عدل سے مولا جس کے بھی وردے دباں ہو وہ کلندر ہو جائے اور ایسی فوسط ہے اور ایسی فوسط ہے تیرے نام کی سرشاری میں دل سے شرط یہ ہے دل سے کترہ بھی اگر کہہ دے سمندر ہو جائے بہار پھولی پھلی بھی علی علی بولے خدا رسیدہ کلی بھی اے تو اڈا حصہ ہے تسی خاموچ بیٹھے ہو میں نے شکایت ہے جزا تو اڈا حصہ ہے اور لفظ تسی فرمانا ہے بہار پھولی پھلی بھی علی علی بولے خدا رسیدہ کلی بھی اور زبان بھی کٹ لے کوئی نہیں ہماری اگر کٹی زبان کی ڈلی بھی ہاو علی علی بول تو بھی علی علی بول ہاو علی علی بول ہاو علی علی بول تو بھی علی علی بول خدا رسیدہ کلی بھی یا یہیی دکی دی تماد کہ آج آنگ آنگ بولے ہاو علی علی آج آنگ بولی یہ جہان سا دے سانگ بولے بولو بولو ہے رب اللہ لب اللہ بسم اللہ سبحان 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 اللہ لوبائی لوبائی اس نظم دے حوالنا بڑی سادہ نظم سادھی زبان کا سانگ زبان ملنگانہ نال تہاں جذبات میں اس سے جی کو بھار پیدا کرنا چاہنا تو ارے جذبات نوں ایکسائٹ کرنا چاہنا اگر تجھی نیرا ساتھ دیو تو وہ دا رکھنا ہاں بھائی پھراکو علی علی بول تو ہی علی علی بول علی علی بول تو ہی علی علی بول تو ہی علی علی بول تو ہی علی علی بول بھائی یو جائی سکی تھی تھمال کہ آج آنگ آنگ بول لے علی علی آج انج بولنی ہے جہان ساتھ سنگ بول لے سواد 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 بہنے لطف ضرور مزا سواد سواد ورد موسیقی موسیقی لو بھائی آخری شیب میں اس نے ایک اپیل کر رہاں ایک درخواست کر رہاں اشارہ بھی کر ساں اور لفظہ نال بھی آکسہ میں امید رکھنا کہ میری درخواست ہوتے صبح ہر بندہ عمل پیرا ہو سی ہمائی علی علی دھا جے تے گھوڑ دی پچھانے مومنہ دے گھانی ازین تے ایمانے علی علی دھا جے تے گھوڑ دی پچھانے مومنہ دے گھانی ازین تے ایمانے کھوڑا جے سنے تے بھل فور سار جائے سنے جے موالی اندہ ہاتھ کھوڑا جے سنے تے بھل فور سار جائے سنے جے موالی اندہ ہاتھ نارو اٹھ کے علی دھا لگے سنگیوں نہ کوئی ہو کے سنگ بولے علی علی آج انڈ بولیے جہان ساتھ سنگ بولے مومنہ دے گھوڑا جائے دھرنار کر اندرہ علی مومنین اگرام تجریف رکھیں مومنین اگرام یکم جون بروز افتا بروز بود امام بارگاہ